بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی اس لیکچر میں ہم میتمیٹیکل میتھڈ کی ایکسرسائز 1.2 کے کوئسٹن نمبر 10 کا 6 پارٹس سالف کرنے والے ہیں کوئسٹن نمبر 10 کے باقی 5 تک پارٹس ہم اپنی ویڈیوز میں سالف کر چکے ہیں آج 6 پارٹس سالف کریں گے حسب معمول ہم نے 5 پارٹس کی طرح 6 پارٹ کو بھی سیریز میں کنورٹ کرنا ہے سائن اور کوسائن کے سیریز میں کنورٹ کرنا ہے ہمیں 6 پارٹ میں گیون ہے سائن 6 تھیٹا کاؤز سکیر تھیٹا we know that if x is equal to c's تھیٹا is equal to کاؤز تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا ہم سٹوڈنٹ وہی دو بیسک ریزلٹ کو یوز کرتے ہوئے اس پارٹ کو بھی سالف کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہم نے فرسٹ فیفٹ پارٹ کو سالف کیا ہے وہی ریزلٹ یہاں پر لکھی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آرہا ہے یہی ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر x c's تھیٹا کے equal ہو یعنی کہ cos تھیٹا پلس آئیوٹا سائن تھیٹا کے equal ہو تو پھر یہ دو ریزلٹ hold کرتے ہیں کہ x plus 1 over x 2 cos تھیٹا کے equal ہوتا ہے and x minus 1 over x is equal to 2 آئیوٹا سائن تھیٹا کے یعنی کہ جب x اور 1 over x میں plus ہوگا آپ نے cos کو use کرنا ہے اور جتنی x کی power ہوگی آپ نے تھیٹا کا اتنا ہی multiple لینا ہے اس case میں x کی power 1 ہے اس لیے ہم نے اس کو 2 cos 1 تھیٹا لیا ہوا ہے اگر x کی power 2 ہو جاتی تو یہ 2 cos 2 تھیٹا ہو جاتا اسی طرح اگر x اور 1 over x کے درمیان میں نیگٹیو آ جائے تو ہم اس کو 2 iota sign لکھنا ہے ہمیں اور تھیٹا کا جو multiple ہوگا student وہ x کی power کے equal ہوگا یعنی x کی جتنی power ہوگی تھیٹا کا اتنا ہی multiple ہوگا اگر x کی power 1 ہے تو تھیٹا کا ملٹیپل 1 اگر x کی power 2 ہے تو تھیٹا کا ملٹیپل 2 اور اگر x کی power 3 ہو جائے گی تو تھیٹا کا ملٹیپل 3 ہو جائے گا اب چونکہ ہمیں جو question solve کرنے کو دیا جا رہا ہے وہ sign 6 theta cos square theta ان دونوں کی multiplication ہے ہم first 5 part میں جتنے بھی question solve کی ہیں ان میں ایک ہی single function دیا گیا ہوتا تھا اور ہم نے sign اور sign کی series میں convert کرنا تھا لیکن یہ question ان first fifth part سے different ہے کیونکہ اس میں دونوں functions multiply بھی ہو رہے ہیں اور ان کی 6 اور square power آپ لوگوں کو given ہے تو ہم نے اسی انداز سٹوڈینٹ سائن تھیٹا کے لیے سائن 6 تھیٹا کو gain کرنے کے لیے ہم نے 2 ایوٹا سائن تھیٹا لے لینا ہے اور cos square تھیٹا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے 2 cos تھیٹا کو لے لینا ان دونوں کو multiplication کی form میں لکھ کر جتنی جتنی power آپ لوگوں is equal to چونکہ 2 ایوٹا سائن تھیٹا آپ لوگوں کو یہاں پر given ہے x minus 1 over x کے equal ہے تو اس کی جگہ پر x minus 1 over x لکھ دیا اور اس کی power 6 لکھ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد 2 cos تھیٹا کی جگہ پر x plus 1 over x لکھ دیا کیونکہ وہ x plus 1 over x کے equal دیا ہوا ہے اور اس کی power 2 کر دی next left hand side پر ہم نے power الگ الگ کر دی ہر term کی 2 raised to power 6 کر دیا iota raised to power 6 sin 6 theta is equal to 2 raised to power 2 cos square theta is equal to اب student ہم جو بڑی power 6 ہے اس میں سے اتنی چھوٹی power الگ کر لی آپ کے پاس تھا کہ یہ دونوں مل کر آپ کو ایک formula بنا دیں گے اور ہم اس کو simplest form میں easily لکھ پائیں گے تو ہم نے 6 میں سے 2 power الگ کر دی اور اس کو لکھا x minus 1 over x raised to power 4 into x minus 1 over x raised to power 2 into x plus 1 over x raised to power 2 اب next student یہ جو 2 power والی terms ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں ایک ہی bracket میں ان کو لکھ دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں left hand side 2 raised to power 8 6 sin 6 theta cos square theta is equal to x minus 1 over x raised to power 4 x minus 1 over x x plus 1 over x whole power 2 ان دونوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا اور اس کی whole power 2 لے لی اب next step میں iota 6 کو لکھا iota square raised to power 3 sin 6 theta cos square theta is equal to x minus 1 over x raised minus b into a plus b وہ equal ہو جائے گا a square minus b square کے اور یہ equal ہو گا x square minus 1 over x square اور اس کی whole power 2 لکھ دی ہے next left hand side پر ہم نے iota square کی جگہ پر minus 1 apply کر دیا 2 raised to power 8 into minus 1 raised to power 3 sin 6 x theta cos square theta is equal to اب student ہم نے جو first آپ لوگوں کو factor نظر آرہا ہے right hand side پر x minus 1 over x raised to power 4 اس کو binomial theorem کے ذریعے سے ہم نے expand کرنا ہے آپ نے first term consider کر لینا ہے کہ x ہے اور second term minus 1 over x ہے تو پہلے ہم یہ terms لکھیں گے اور اس کے جو coefficient ہوں گے وہ ہم pascal triangle کے ذریعے سے لکھ دیں گے تو ہم binomial term کیسے apply کرتے ہیں students first term کی اتنی ہی power لے لیتے ہیں maximum power جتنی آپ کو given ہو تو first term کی power اتنی لے لیں گے اور second term کو ہم 0 سے شروع کر دیں گے یعنی کہ ہم x کی power 4 لے لی اور 1 x raised to power 0 1 ہو جائے تو تو وہ لکھا ہوا نظر نہیں آرہا یہاں پر اس کے بعد آپ لوگوں نے first term کی power کم کرتے جانا ہے اور second term minus one over x کی power ایک ایک increase کرتے جائیں گے تو یہی procedure adopt کرتے ہوئے x raised to power 4 ہے اس کی ایک power کم کر دی تو x cube بن گیا اور تو minus one over x بنی پھر plus اب x cube کی ایک power کم کر دی وہ x square بن گئی اور minus one over x کی ایک power increase کر دی وہ minus one over x square بن گیا اسی طرح پھر x square کی next term میں power کم کر دی وہ one ہو گئی اور minus one over x کی ایک power increase کر کے وہ minus one over x کا cube بن گیا اور پھر next آپ ہم نے x کی power ایک کم کر کے وہ zero ہو جائے گی اور minus one over x کی power 4 آ جائے گی اور اب اس in terms کے جو coefficient آپ لوگوں کو student لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں 1 لکھا ہوا ہے 4 لکھا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کو 6 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس case میں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ coefficient ہمیں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ coefficient ہم نے Pascal triangle جو یہ آپ لوگ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے triangle already میں نے بنائی ہوئی ہے آپ کے پاس اگر پاور 4 ہو تو آپ نے کتنے رو تک جانا ہے triangle میں ایک extra رو تک جائیں گے ایک next رو تک جائیں گے یعنی کہ اگر پاور 4 ہو تو ہمیشہ آپ لوگوں نے 5 رو تک جانا ہے Pascal triangle میں اور ہمیشہ آپ نے رو کی first term اور last term ہمیشہ لکھنی ہے تو first term first row کی و one لکھ اور second term first row last term بھی one اس کے بعد third row کی first term one اور second term ہم نے ان دونوں one اور one کو ایڈ اپ کر کے two لکھ دیا اس کے بعد last term one لکھ اور پھر fourth row کی first term one اور second term اس one اور two کو اپس میں ایڈ اپ کر کے three لکھ دیا next جو term آگئی student وہ two کو one میں ایڈ کر دیا تو three لکھ دیا اور اس کے بعد پھر یہ one last term as it is one لکھیں گے fifth row کی first term one اور next term one plus three کر دیں گے four three plus three six three plus one four اور یہ one آپ student گلنے کیا یہ rows five ہی بنے ہوئے ہیں یہ first row یہ second row third row fourth row اور یہ fifth row تو آپ نے اس fifth row کے جو numbers لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے باری باری ہر term کے سامنے لکھ لینا ہے وہ ہی ان کے coefficient ہو جائیں گے یعنی x4 کے اور یہ 4 x cube into minus 1 over x کا coefficient یہ 6 x square into minus 1 over x square کا coefficient یہ 4 جو ہے وہ is x into minus 1 over x cube کا coefficient اور یہ 1 x 0 into minus 1 over x raise to power 4 کا coefficient دیا ہوا ہے اور second جو factor تھا student x square minus 1 over x square raise to power 2 اس کے اوپر formula apply کر دیا a minus b whole square کا تو یہ بن جائے گا x4 plus 1 over x4 minus 2 اب next step میں student ہم نے left hand side پر simplification کر دی minus 1 cube minus 1 کے equal ہوگا تو یہ بن جائے گا minus 2 raise to power 8 sine 6 theta cos square theta is equal to اب right side پر بھی جو first bracket ہے اس کو simplify کریں گے 1 into x4 x4 ہو جائے گا اور یہ x جو ہے وہ x cube سے cancel ہو جائے گا تو minus 4 x square بن جائے گا اور یہ x square بنے ہو کر plus 6 ہو جائے گا اور یہ x cube ہو گا یہ x x cube سے cancel ہو کر minus 4 over x square لکھا اس کو اس کے بعد یہ student plus 1 over x4 اور جو second bracket ہے اس کو as it is ہی لکھ دیا اب next step میں minus 2 raise to power 8 sine 6 theta cos square theta is equal to first bracket کو باری باری multiply کریں second bracket کے ساتھ x4 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 x8 ہو جائے x4 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 8 x² بنا اس کے بعد سٹوڈنٹ 6 کو ملٹیپلائے کرنا ہے اب 6 کو x4 کے ساتھ تو 6 x4 6 کو 1 x4 کے ساتھ تو 6 x4 6 کو minus 2 کے ساتھ minus 12 اور پھر minus 4 x² کو x4 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا تو یہ minus 4 x² بن جائے گا یہ x² x4 سے cancel ہو کر x² بنے گا اس کے بعد minus 4 over x² کو جب plus 1 over x4 کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا تو minus 4 over x6 بنا اور minus 4 over x² کو جب minus 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ plus 8 over x² بن جائے گا next 1 over x4 کو ان تینوں ٹرمز دوسری بریکٹ کی تینوں ٹرمز کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو 1 over x4 کو جب x4 سے ملٹیپلائے کریں گے student تو یہ 1 بن جائے گا x4 x4 سے cancel ہو جائے گا پھر اگر 1 over x4 کو ملٹیپلائے کریں گے 1 over x4 کے ساتھ تو یہ 1 over x8 بن جائے گا اور 1 over x4 کو minus 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ minus 2 over x4 بنے گا next step میں student ہم نے same power والی ٹرمز کو اکٹھا کر لینا ہے اب left hand side تو یہی رہے گی right hand side کو دیکھیں ذرا پہلے x8 والی ٹرم کو اکٹھا کر لیتے ہیں x8 ایک یہ ٹرم موجود ہے دوسری x8 والی یہ 1 over x8 تو ان کو اکٹھا ایک بریکٹ میں لکھ دیا x8 plus 1 over x8 اس کے بعد x6 والی ٹرمز دیکھیں تو یہ x6 والی ٹرم ہے اور دوسری minus 4 over x6 ہے ان میں سے minus 4 کو common لیجئے تو x6 plus 1 over x6 بن جائے گا اس کے بعد x4 power والی ٹرمز کو اکٹھا کر لیں یہ 6 x4 ہے یہ minus 2 x4 ہے student تو یہ plus 4 x4 بن جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد یہ minus 2 x4 minus 2 over x4 یہ plus 6 over x4 تو یہ بھی آپ کے پاس plus 4 over x4 بن جائے گا تو ان میں سے جب ہم 4 کو common لے لیں گے تو x4 plus 1 over x4 آ جائے گا last پر ہم نے second degree والی ٹرمز کو اکٹھا کر لینا ہے یہ 8 x2 ہے یہ minus 4 x2 تو 8 x2 minus 4 x2 is equal to 4 x2 اور next یہ 8 x2 8 over x2 student یہ minus 4 over x2 تو یہ بھی plus 4 over x2 بن جائے گا تو مطلب x2 والی terms کیا بن گئی 4 x2 plus 4 over x2 ان دونوں میں سے بھی 4 کو common لے لیں تو 4 x2 plus 1 over x2 اور minus 11 plus 1 تو آپ کے پاس minus 10 بن جائے گا اب student next جو ہے left hand side تو as it is ہی لکھنی ہے اب یہ جو bracket کے اندر لکھی ہوئی terms ہیں ہم نے expression اوپر دو لکھی ہوئی تھی x plus 1 over x is equal to 2 cos theta اور x minus 1 over x is equal to 2 iota sine theta انہی expressions کا use کرتے ہوئے ہم نے ان brackets کو cause اور sign کے series میں convert کر لینا ہے تو اب چونکہ یہ x 8 plus 1 over x 8 ہے آپ لوگوں کو میں بتایا تھا کہ جب x اور 1 over x کے درمیان میں plus آتا ہے تو ہم نے 2 cause کا use کرنا ہے اور آگے angle کیا لکھیں گے جتنی x کی power ہوگی آپ نے angle کا اتنا ہی multiple لکھ لینا ہے تو اس case میں آپ کے پاس x power 8 ہے تو angle کا multiple 8 theta لکھا ہم نے تو 2 cause 8 theta ہو جائے گا اس کے بعد next term میں بھی اگر آپ دیکھیں تو plus ہی آرہا ہے اور power 6 ہے تو یہ اس ہی انداز سے 2 cause 2 theta minus 10 اب student right hand side سے آپ لوگوں کو 2 common نظر آرہا ہے 2 common لے لیا اور left side والا minus 2 raise to power 8 کو بھی ہم نے shift کر دیا left hand sorry right side پر تو یہ minus 2 over 2 raise to power 8 بن بن جائے گا اور bracket والی term as it is لکھیں گے next step میں right side پر جو 2 ہے وہ 2 raise to power 8 سے cancel ہو جائے گا یعنی کہ 2 raise to power 8 میں سے 1 2 cancel ہو کر وہ بن رہا ہمارے پاس sine 6 theta cos 2 theta is equal to minus 1 over 1 to 8 cos 8 theta minus 4 cos 6 theta plus 4 cos 4 theta plus 4 cos 2 theta minus 5 answer آیا ہے اس part number 6 کا امید کرتا ہوں یہ question آپ لوگ سمجھ گئے ہوں اگر اس میں کوئی بھی confusion ہے تو آپ لوگ مجھے comment کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو like کریں share کریں comment کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور subscribe کریں اور گھنٹی کا وٹن بھی دباتے جائیں اللہ حافظ